اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج خودگرد عشق کی اپیسوڈ 5 میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مسلسل بیل کی آواز نے ماہیر کی نیند میں خلل ڈالا تھا اس نے بیٹ پہ ادھر ادھر ہاتھ مار کے موبائل تلاش کیا اسکرین پہ میرب کا نام جگمگا رہا تھا اس نے کوف سے آنکھیں واپس بند کر لیں مگر چنگھارتا ہوا موبائل ایک لمحے کے لئے بھی خاموش نہیں ہو رہا تھا ماہیر نے بیزاری سے کال ریسیف کی دوسری جانب میرب کی رند ہوئی آواز نے اسے پوری آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا ماہیر مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے کیا آپ باہر گارڈن میں آ سکتے ہیں میرب نے آنسوں کی درمیان پوچھا کیوں ماہیر کے لیچے میں ایسا کچھ تھا جس پہ میرب کے آنسوں تھم گئے آپ آ سکتے ہیں یا نہیں میرب نے سرد انداز میں پوچھا اوکے میں آ رہا ہوں ماہیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسپات میں جواب دیا اور پیٹ سے اٹھ کے سریپر پہنتا ہوا باہر لون کی جانب بڑھ گیا وہ لون میں پہنچا تو میرب پیٹ موڑے کھڑی تھی ماہیر نے ہلکا سا کھنگھارا تو اس نے پلٹ کے دیکھا ماہیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک پل کے لیے ششتر سا رہ گیا میرب کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی کیا ہوا تمہیں رو کیوں رہی ہو ماہیر نے اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا جواب میں میرب نے ایک پرشکوہ نظر اس پہ ڈالی کیا آپ کو واقعی نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں میرب نے دکھ بھرے لیجے میں پوچھا آواز میں ایسا کچھ تھا جو ماہیر کو نظر پھیرنے پہ مجبور کر گیا کئی لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی کچھ تیر بعد ماہیر کی گمبیر حواظ ہوا کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں میں پڑی ماہیر تمہیں خوش رکھے گا میرب نے ترب کے اس کی طرف دیکھا کیسا سنگدل شخص تھا اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑ رہا تھا اس نے بے دردی سے ہاتھ کی پوچھ سے گالوں پہ پہنے والے گرم سیال مادے کو رگڑا اسے لگا اس کا وجود شولوں سے بھر جائے گا میں آپ سے پیار کرتی ہوں ماہیر وہ کہتے کہتے سسکیوں سے رونے لگی ماہیر نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر دوسرے ہی پل چہرے پہ نرمی کی جگہ پتھریلے تاثرات نے لے لیے غصے سے ماہیر کے لب پھینچ گئے میں تم سے پیار نہیں کرتا اور بہتر ہوگا تم یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو ماہیر نے ایک ایک لفظ چپا کے کہا دیکھو تو کس بے دردی سے سامنے کھڑی کانسی لڑکی کا دل توڑ رہا تھا دل توڑنا بھی تو گناہ کے زمرے میں آتا ہے کاش وہ یہ جان سکتا میرم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہے ایک ٹیس سی اسے اپنے دل میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی ماہیر پلٹ کے جانے لگا میرم نے دھنلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اس کی ہونٹ پھر پڑ آئے اور اسی دشمن جان کا نام نکلا ماہیر وہ رکا مگر پلٹا نہیں تو کس سے پیار کرتے ہیں آپ میرم پھنکارتی ہوئی اس کے سامنے آئی ماہیر نے ایک سر سی نگاہ اس کے روئے 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 چہرے پہ ڈالی اور بینا کوئی جواب دیے جانے لگا جواب دے کے جائیں میں بھی جانوں آپ کی ایسی کون سی محبت ہے جسے آپ نے سات پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے یوں بزدلوں کی طرح کیوں موچ چھپا کے جا رہے ہیں میرم کے تنز سے تنز میں ڈوبے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے ماہیر نے کاردہ نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کا بازو تبوچے گھر آیا فجر سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کر لو کیا کر لوگی ماہیر کے مو سے نکلتے الفاظ کسی خنجر کی طرح اسے اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلتے شولوں نے اس کا پورا وجود راک کا ڈھیر بنا دیا فجر آپ سے پیار نہیں کرتی وہ ارحان بھائی سے پیار کرتی ہے میرم نے اسے وہ حقیقت بتائی بتانی چاہی جس سے ماہیر روزے اول سے واقف تھا اور اب درد سہنے کی باری ماہیر کی تھی میرم کے پازو پہ اس کی مضبوط گرفت دھیلی پڑ گئی کب تک آپ اس روک کو دل سے لگائے بیٹھے رہیں گے فجر آپ کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ ارحان بھائی کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہے آپ بھی محبت کے اس خودساختہ فریب سے باہر نکل آئیں وہ ماہیر کا ہاتھ سامے مدھم لیجے میں بول رہی تھی میں آپ سے فجر کی جگہ نہیں مانگ رہی مگر تھوڑی سی بھی جگہ میرے لیے نہیں نکل سکتی کیا اس نے آنسوں کو بہچانے دیا میری زندگی میں فجر کے علاوہ ہرگز کسی دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور بہتر ہوگا تم بھی مجھ سے دور رہو ماہیر نے کہتے ہوئے ایک چھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر میرب نے بے بسی سے کہا وہ جیسے ماہیر کو اپنی بات سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی تو مر جاؤ I don't care ماہیر نے سرد سی آواز میں کہا اگر آپ مجھے نہیں ملے تو برباد کر دوں گی فجر کو میرب نے ماہیر کی شرٹ کا کولر پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا تم جیسی لڑکی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے ماہیر نے اس کے ہاتھ اپنے کولر سے بے دردی سے ہٹائے مجھ جیسے میرب کو اپنے اطراف میں بجلیاں گرتی محسوس ہوئیں اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا جو لڑکی رات کے اس پہر کھڑی ایک غیر مرد کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہوں ماہیر تھنڈے لہجے میں بول رہا تھا اور اس کے الفاظ برچیاں بن کے میرب کو اپنے وجود میں ارترتے ہوئے محسوس ہوئے اعتراف محبت مرد کرے تو معتبر کہلاتا ہے اور عورت کرے تو کم تر چانے والا پلٹ کے جا چکا تھا اور وہ برف کی مورد بنی کھڑی اپنی کم آئے گی کا مہتم کر رہے تھے گہری رات نے اپنے پر پھیلائے اور سورج کی نارنجی شولوں کو اپنی دہلیز پروں تلے ڈھاب دیا تھا موتیا کے پھولوں کی خوشبو ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی محول میں رچی بسی تھی جو ایک الگ ہی تسلم بنا رہی تھی فجر اپنے کمرے میں بیٹھ پہ بیٹھی اپنی آنکھوں میں بار بار امر آنے والے آسووں کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی اور بے لگام آسو بھی کسی کسی بہانے آنکھوں سے اپنا راستہ بنا لیتے پورا دن اس کی آنکھیں بھیگتی رہی تھی اور وہ خود کل ارحان نے اسلامباد چلے جانا تھا اور یہی سوچ اسے بار بار ہلکان کر رہی تھی پورا دن وہ دوستوں اور گھر والوں سے ملنے اور جانے کی تیاریوں میں مصروف رہا ایک بار بھی وہ فجر سے ملنے نہیں آیا تھا اس نے بھیگی آنکھوں سے کھڑکی کے کھولے پٹ کو دیکھا جو ہوا سے ہل رہے تھے اب اسے غصہ آنے لگا وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی مگر پائپ کے پاس کسی کا سایہ دیکھ کر نیچے جھانکا تو ارحان پائپ کے سہارے اوپر چڑھ رہا تھا فجر کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا مجھ سے ملنے کا اپ ٹائم مل رہا ہے جناب کو فجر نے کلس کر سوچا اور کھڑکی کے پٹ بند کرنے لگی مگر ارحان تب تک کھڑکی تک پہنچ چکا تھا اس نے کھڑکی کے ادھ گلے پٹ کو پکڑا ظالم لڑکی اپنے شوہر کو سردی میں ماننے کا ارادہ ہے کیا ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ناراض جہرے پہ ایک نگہ ڈھالی کیوں آئے ہو یہاں فجر نے ناراضی سے پوچھا وہ میں اندر آ کے بتاؤں گا ارحان نے لب دبا کے شرارت سے کہا اور ایک ہی جسمیں چھلانگ لگا کے اندر آ گیا فجر سر جھٹک کے وہاں سے ہٹی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے سمٹی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل دوبارہ سمیٹنے لگی ارحان مسکراتا ہوا کھونی کے بھل پہٹ پہ لیٹ گیا اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا اگر یہ دیکھنے کا شغل فرما چکے ہیں تو جاؤ یہاں سے فجر نے ایک تپی تپی سی نگا آئینے میں پڑھتے اس کے اکس پہ ڈالی اس کی بات پہ ارحان کے ہٹوں کو ایک دلکش سی مسکراہت نے چھوا ناراض ہو مجھ سے ارحان نے پوچھتے ہوئے بیٹ سے ایک کشن اٹھا کر فجر کی طرف پھینکا فجر نے گھور کے اس کی طرف دیکھا اور کشن دوبارہ پیٹ پہ اچھال دیا میں کل جا رہا ہوں ارحان نے اداسی سے کہا نہیں جاؤ ہم جاؤ فجر نے مصروف سے انداز میں کہا تمہیں میری یاد نہیں آئے گی ارحان بیٹ سے اٹھ کے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا وہ گھمبیر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا اس کی بات سن کر فجر نے آئینے میں پڑھتے اس کے اکس کو پل کے اٹھا کر دیکھا یکا یک آنکھیں نمکین پانیوں سے بھڑنے لگیں اس نے فورا نظریں چھکا لیں مگر اس کے آسوں ارحان کی نظروں سے چھپے نہ رہ سکے اس کے لبوں کی مسکراہت سمٹی اس نے فجر کو شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا اور بنا کچھ کہے نرمی سے اس کا سر اپنے کندے سے لگا لیا اس کی کندے سے لگتے ہی فجر کے رکے آنسوں تواتر سے بہنے لگے اور اس کا کندھا بگونے لگے دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی بہت کچھ کہتی ہوئی خاموشی جسے صرف وہ دونوں ہی سن سکتے تھے اس خاموشی میں اظہار محبت بھی تھا اور جدائی کا شکوا بھی کچھ دیر بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ خجل سی ہوتی ہوئی اس سے الگ ہو گئی آئی ایم سوری وہ پتہ نہیں کیوں رونا آ گیا فجر نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے شرمندگی سے کہا مگر ارہان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا وہ جانتی تھی ان محبت لٹاتی نظروں میں نہیں دیکھ سپائے گی اور ایک بار پھر ہار جائے گی ارہان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا سیاہ آنکھیں براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں تھی آئی لاب یو ارہان نے دھیمی لیجے میں بولتے ہوئے اس پہ اپنی محبت کا سہر بھونکا اور شرعی رشتے کی روح سے اس کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر سبت کر دی فجر کی آنکھوں سے دو انمول موتی نکل کر گانلوں پہ بہ گئے مگر اس سے پہلے ہی ارہان نے انہیں اپنی پوروں پہ سمیٹ کر بیمول ہونے سے بچا لیا مت جاؤ مجھے چھوڑ کے فجر نے اس کی دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے گردن چھکائے کہا پاگل میں کون سا ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت جلد آؤں گا تمہیں لینے ارہان دوبارہ اس کی آنکھوں میں آسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لئے ماحول کا اثر کم کرنے کے لئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا ایک کام کرتے ہیں ارہان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے کہا کیا فجر نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا اب ہی رخصتی کروا کے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں اس کی بات سن کے فجر کے آرد سرخ ہو گئے وہ روتے ہوئے مسکرہ دی ارہان نے اس دھونک چاؤں کے اسے منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا جی نہیں اس نے ارہان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا امر بھائی کی شادی میں آو گے نا سوال میں امید چھپی تھی ہاں آؤں گا اس نے اصبات میں سر ہلا دیا اپنا خیال رکھنا ارہان نے اس کا گال چومتی آوارہ لٹ کو چھوتے ہوئے کہا تم بھی اپنا خیال رکھنا فجر نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب کیا کرے گی میرب کیا وہ اپنی ذات کا ٹھکرانہ برداشت کر پائی گی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی ذائع کا ضرور اظہار کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی